یسیدی میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ناشکری سے کس طرح سے بچا جائے اور اللہ پاک کا شکر گزار بندہ کس طرح سے بنا جائے برائے کرم اس کے بارے میرے حنمائی فرما دیں اللہ پاک کی دعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکر بجانا ہے شکر کے فضائل پڑھیں قرآن کریم میں بھی ہے لائن شکر تم لازیدن لکم تم شکر کرو اللہ تمہیں ہم تمہیں مزید دیں گے جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کو اور زیادہ ملتا ہے اس طرح نعمتیں جو ہیں یہ مزید بڑھیں گی پھر شکر کرنے میں زیر سواب بھی ہے ناشکری نہیں کرنی چاہے اس کی ممانت بھی ہے بلکہ انسان بھی اگر کوئی حسان کرتا ہے تو لوگ اس کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں thank you بولتے ہیں thank you very much بولتے ہیں شکریہ بولتے ہیں جزاک اللہ بولتے ہیں بولنا بھی چاہیے اس طرح مطلب ہے کہ حدیث پاک میں کہ بَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَلْ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهْ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کرتا تو یہ بندوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور کیا بھی چاہتا ہے بندوں کا بھی کوئی انسان احسان کرے اور اس کو کوئی شکریہ ادا نہ کرے thank you نہ کہے تو اس کو دنیاوی طور پر بھی معیوب سمجھا جاتا ہے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ عجیب آدمی ہے لفٹ نہیں کر رہی تو رحسان کیا تو thank you بھی نہیں بولا اس نے یہ عام روٹین میں بھی لوگ بولتے بھی ہیں تو اللہ پاک کی تو نعمت ہے اتنی کہ ہر سانس میں دو نعمتیں تو یہ ہیں کہ لینا اندر گیا سانس یہ نعمت باہر نکلا یہ نعمت اندر نہ جائے تو آدمی مر جائے اور سانس اندر چلے جانے کے بعد باہر نہ نکلے تو مر جائے اتنی بڑی نعمت ہے سانس پانی کا ہے کہ قطرہ نعمت ہے پانی کے بغیر میں جینا ممکن نہیں ہے غیصہ یہ بھی نعمت ہے کہ یہ کہ یہ شماع نعمت ہے اللہ پاک نے میں بغیر مانگیا تا فرما دیئے کھانا حضم ہونا حلق سے نیچے اترنا پھر یہ حضا بندن کے اللہ پاک نے بغیر مانگے دیئے تو اچھی بات ہے ہمیں تو ایمان بھی بغیر مانگی تو ملے خود بخود کہ مسلمانوں گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ایمان ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ورنہ صحبہ اکرام نے کتنی اس کے لیے وہ تکلیفیں اٹھائی تھی یہ کہ اللہ کی بہت نعمتیں ہیں کہ جتنا شکر ادا کریں اس کا یقینا کم کم اور کم ہے اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنایا کہ ناشکری بہت خطرنا کہ بلم من باورہ جو تباہ ہوا اور کفر پر مرا ہو اس کے بارے بھی بھی کہا گیا ہے کہ اگر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک بار بھی اگر یہ میرا شکر ادا کر دیتا میری نعمتوں کا تو میں اس کو کفر پر نہ مارتا یہ مذرگوں نے اس طرح کا قول نقل کیا ہے اس طرح مطلب ہے کہ ناشکری جو ہی ہے ہلاکت پہ ڈالتی ہے برباد کرتی ہے شکری جو ہے وہ آباد کرتا ہے صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد ایک رسالہ ہے مکتب دل مدینہ نے چھاپا ہے اس شکر لیلہ اس کا ترجمہ شکر کے فضائق بہت پرانی عربی کتاب کا ترجمہ ہے بہت بہت پیاری کتاب ہے مختصر ہے یہ شکر کے تعلق سے بہترین کتاب ہے اس سے بہتر کتاب بارے میری نظر سے نہیں گجری صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد